دروازہ میں نے کھول دیا اور ماشاءاللہ سے ہمارے بکرے جا رہے ہیں جی آج اجواب علی سائیڈ پر انہوں نے بہت شور مچایا ہوا تھا ان کو میں بھی لے کر جا رہا ہوں اس طرف ان کو تو میں اور علی یہاں پر کسی طریقے سے مشکل سے لے ہی آئے ہیں کیونکہ یہ یہاں پر آنی رہے تھے جہاں پر رستے میں گھاز دیکھتے تھے وہی کھانا شروع کر دیتے تھے لیکن ہماری اجواب ماشاءاللہ سے یہاں پر ہے اور میں نے اس کو کتنے دنوں سے دیکھا ہی نہیں ہے یہ پہلے جیسے چھوٹی چھوٹی نیری اور اس کے پیٹ میں تو بچے بھی ہیں تو پھر اس کا پیٹ نہ ایسا کیوں ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ آ گیا جی تینوں یہ لڑائی شروع ہونے والی ہے تو لڑیں گے نہیں ایسی مستیاں کریں گے تو خیر ابھی بکروں کو اور دیکھتے ہیں اگر اجواب جاتی ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر ہم صرف تینوں بکروں کو اس سائیڈ پر لے کے جاتے ہیں ادھر ہی کھاؤ میں دو منٹ میں آیا یہاں سے اس کو توڑتے ہیں یہاں سے اس کو دھوتے ہیں اور ابھی میں اس کو کھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت چھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہاں پر دیکھیں یہ بہت زیادہ میٹھے ہیں میں آتا رہتا ہوں یہاں پر کھاتا رہتا ہوں ابھی تو اس کے ساتھ بلکل تھوڑے سے رہ گئے ہیں کیونکہ سارے کزن وغیر آتے ہیں تو وہ توڑ لیتے ہیں ورنہ یہ بلکل صفل تھا اور آج ویسے ہی میں اپنے بکرے لے کر آیا ہوا تھا بکرے یہ ساتھ ہی ہیں اس طرف تو میں سوچا کہ چلیں یہاں سے دو تین توڑتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اور علیکلی بھی لے کے جاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں اسیل مرگے یہ خالہ کا گھر ہے اور یہاں پر انہوں نے اسیل مرگے بھی رکھے ہوئے ہیں خالہ کے بیٹے نے ان کو شوق ہے اس طرف بھی انہوں نے کچھ بکریاں بکرے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کچھ مرگیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے اور ان کے گھر صرف ایک یادو کا درخت ہے لیکن اس کے ساتھ اتنے یادو لگے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں ابھی تو سارے رشتدار یہاں سے لے کر جا چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کے ساتھ اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ خالی ہونے کا نام نہیں لے رہا اس طرح بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں تو بس ایک دو اپنے لیے توڑتے ہیں ایک دو علی کے لیے توڑتے ہیں اور اپنے بکروں کو گھر لے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر لائے ہوئے تقریباً مجھے 45 منٹ ہو چکے ہیں میں نے ٹوٹل چار آڑو توڑے تھے دو اپنے لیے اور دو علی کے لیے اور ابھی میں یہاں پر آئے ہوں مجھے یاد آیا ہم دو نہیں ہم تو پانچ ہیں اور وہ وہاں پر آ چکے ہیں اور انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ دیکھ لیا ہے تو ایک ایک اگر ان تینوں کو کھلاتا ہوں اور ایک علی کے لیے نہیں بچے گا تو مجھے اس کے لیے ایک دوبارہ توڑنا پڑے گا یا پھر انہی کو نام تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کھلا دیتے ہیں اور ایک میں علی کو دے دیتا ہوں اب یہ کس کی قسمت میں ہے یہ براوو نے کھا لیا ہے اور اس کو کھلاتے ہیں ہاتھ نہیں کھانا ہاتھ نہیں کھانا انگلیوں کو کاٹ رہے ہیں یہ کھاؤ یہ کھاؤ ایک تینی یہ پتوں کی توڑ لی ہے اور ابھی ان کو لالش دیں گے تب ہی آئیں گے ابھی نا وہ کھا رہے ہیں تینی اس لیے نہیں آ رہے آ گئے ہیں تو ابھی بس جلدی سے ہم جاتے ہیں جی گھر اور اپنے باقی پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھاتے ہیں آج دوسرا دن اتنی زیادہ گرمی ہوگی ہے کہ باہر بلکل کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور میں تو سارا دن اپنے پرندوں کی طرف چکر لگا دراتا ہوں ان کے جسے پرشان بھی رہتا ہوں کہ اتنی گرمی ہے ان بیچاروں کو ابھی کچھ سوچنا ہے اس گرمی کا بھی کوئی حال نکالنا ہے ہم جا رہے ہیں جی گھر اور یہ دو بکریاں بھی ہمارے پیچھے پیچھے بکروں کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں یہ پتے میرے ہاتھ میں ہیں تو بکرے تو خیر بھاگ بھاگ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں لیکن یہ بیچاری بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کھانے کے لیے آ رہی ہیں یہ ساتھ جانے کے لیے آ رہی ہیں بہرال ان کو ہم ساتھ نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ یہ خالہ کے گھر سے آئی ہیں جہاں سے ابھی میں آڑو توڑ کر لائے ہوں شاید میں نہیں دروازہ کھولا تھا یہ جلدی سے باہر نکل گئی تھی پتہ نہیں لیکن ابھی ان کو لے کر نہیں ہم جا سکتے جاتے جاتے ہماری اجوا کے لیے چھوٹا سا توفہ اور اس توفے میں شریک ہونے کے لیے دوچار اور بکریاں بکرے بھی آ چکے ہیں ان کو میں لا کر بند کر دیا آج سب سے پہلے ان کو ورنہ ڈالنا تاکہ ان کی مہم ہے بند ہو جائے اس کے بعد یہ شور نہیں بچائیں گے اور اس کے بعد وہاں سامنے کولر چل رہا ہے اس کو بند کرتے ہیں کیونکہ ابھی شام ہو چکی ہے ابراہیم نے سامنے مور کو دیکھ لیا ہے ناشتے ہوئے اب یہ سیدھا بھاگ کر اس کے پاس جائے گا اور اس کو تنگ کرے گا یہ گیا 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 اور مارنے کے لیے باگ رہے ہیں بیجے چلیں جی کس صحیح ختم میں ابھی اس طرف آیا ہوں تو مجھے بہت زیادہ آواز آ رہی تھی خاص طور پر ان کے شور کی آواز آ رہی تھی اور یہ شور کیوں کر رہے ہیں ایک تو ان کا پانی وہاں کام ہو گیا میں نے آدھا سے رہ گیا اور دوسرا آج اس وقت یہاں پر پانی میں نے نہیں چلایا تو یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس ابھی تھوڑی سی دے تک ان کا پانی بھی چلا دیتے ہیں اس سے پہلے آج کی ضروری بات کی آپ کو بتانی کی تھی وہاں سامنے دیکھیں ہرگوشوں والا جو کیج ہے خاری ہو چکا ہے میں آپ کو قریب جا کر دکھاتا ہوں آج ہوا کچھ یوں یہاں پر رات کو میں نے ہرگوشوں کو دیکھا تو ہرگوش سارے نکل کے اس طرف چلے جاتے تھے اور یہاں دروازے سے نہیں نکلتے تھے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے نکل نکل کے جا رہے تھے پتہ نہیں یہ کیسے ٹوٹ گیا اور یہاں سے سارے نکل نکل کے جا رہے تھے تو میں نے رات کو ہی سارے ہرگوشوں کو جو چھوٹے بچے تھے دس کے دس بچوں کو یہاں پر کر دیا بند اس کے اندر اور صبح تقریباً نو بجے کے قریب جب میں یہاں پر آیا تو یہ آگ کی طرح بنا ہوا تھا اور ان کی حالت ایسی تھی تو بس نہ پوچھیں اگر میں آدھا گھنٹہ چالیس منٹ اور نہ آتا تو مجھے پکا یقین تھا کہ انہوں نے مر جانا تھا جس طرح کہ ان کی حالت ہو چکی تھی اور مجھے یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اوپر فرما پول کی شیٹیں بھی لگی ہوئی تھی اور دوب ڈائریکٹ آ بھی نہیں رہی تھی پھر بھی ایسی حالت ہوگی تھی تو پھر میں نے جلدی جلدی ان سب کو یہاں سے پکڑا میل فیمل کو یہاں سے پکڑا اور یہاں پر میں نے بند کر دیا ابھی بھی یہ سارے یہاں پر ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ تھنڈی جگہ ہے اور یہاں پر فیل حال تو یہ ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ ان کو بھی میں نکالنے لگا ہوں ان سب کو کبوتروں کو اور ان سب کو ان کبوتروں کو مرگیوں کو سب کو بھی نکالنے لگا ہوں یہاں پر جگہ تو تھنڈی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر ہمارے یہ میل اور فیمل ہے ہیر ان کو وہ کچھ نہیں کہتے دن کو میں نے ان کو بہت چیزیں ڈالی تھی یہاں پر جو کہ یہ ساری کھا چکے ہیں تو ابھی میں یہ دروازہ یہاں پر ایسی کھول دیتا ہوں اور ان کو بھی ہم نکال دیتے ہیں یہ ایسے کہہ دیتے ہیں اپنے ان کبوتروں کو بھی نکال دیتے ہیں آج میں سب کو نکالنے والا ہوں ہیری ٹیج کو بھی میں نے نکالنا ہے یہاں پر اور اس کے بعد یہ یہاں پر شام تک گھومیں گے آرام سے شام کو ان کو میں بند کر دوں گا کیونکہ یہ ویسے ہی سارا دن بند رہتے ہیں گرمی میں تو پھر اس وقت ان کا باہر نکلنا بنتا ہے چوزوں کو ابھی نکالنا ہے اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا اور شکر ہے میرے پاؤں کے نیچے چوزہ آتے تھے بچہ ہے بلکل ہلکا تھا اور ایک دم سے میں نے پاؤں کو اوپر اٹھا لیا اور اس کو کیا ہو گیا یہ دیکھیں یہ دوسرا تیزہ دن ہے اس طرح شور مچا رہے ہیں یہ پتہ نہیں فیمل کے لیے کر رہے ہیں یہ کس کے لیے بہرحال آج یہ والے جو کیج ہے ہم یہ واپس کرنے والے ہیں کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی گرم ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہیٹ اس میں آ جاتی ہے یہ لوئی کی چادر ہے تو گرمی کی وجہ سے بھی اگر اس کو میں یہاں چھوپے بھی رکھوں گا پھر بھی یہی مسئلہ ہوگا تو اس لیے اس کو ہم آج واپس کر رہے ہیں اور ان کو بھی نکال دیتے ہیں فیمل مہا سامنے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی باکین کو بھی نکال دیتے ہیں اور اس نے پھر شور مچانا شروع کر دیا مجھے بلکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں یہ کیوں ایسے شور مچا رہا ہے مرحل آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیوں شور مچا رہا ہے ہرگوشت چوزے ہیریٹیج مور کبوتر آج سارے یہاں پر گھوم رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں میں نے کبھی ان کو پہلے ایسے نہیں نکالا تھا اور آج فرس ٹائم نکالا اور بہت پیارے لگ رہے ہیں تو آج کے بعد شام کے وقت ان سب کو میں ایک گھٹھا نکالا کروں گا بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ اندھیرہ پڑتے ہی نہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے کریں مجھے ان کو بند نہ کرنا پڑے یہاں پر تھوڑا سا گند بھی پڑا جو کہ ابھی میں یہ ساری صفائیاں کرنے والا ہوں یہاں پر ہمارا کیج پڑا ہوا جس کو آج میں نے واپس دیا نے اسی کیج کی وجہ سے شکر ہے میرے ہرگوش مرتے مرتے بچے ہیں اور ابھی میں نے ان کو نکالا ہے کچھ تو باہر آ چکے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے ہرگوش ہمارے باہر آ چکے ہیں تو مجھے کچھ تسلی ہوئی ہے دل کو ان کو دیکھ کر کیونکہ یہ جب سے میں نے ان کو اندر بند کیا تھا یہ ایسے پڑے ہوئے تھے اور مجھے لگا کہ آج یہ بچنے والے نہیں ہیں اور یہاں پر دیکھیں کبوتر شاید ڈر ہے یا پھر ہرگوش سے مول ڈر ہے اور باقی یہ بھی ڈر گئے ہیں سارے وہ دیکھیں یہ دیکھیں میل بھاگ رہا اس طرف تو یہ سارے یہاں پر آدھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے سی دنوں تک کیونکہ اب میں نے ان سب کو باہر اگھٹھا نکالنا شروع کر دیا لب بڑ ابھی تھوڑی سی دیر پہلے سارے یہاں نیچے بیٹھ ہوئے تھے لیکن ایک دم تھے نا یہ اوپر چلے گئے ہیں مجھے دیکھ کر یہ جاتے ہیں ایسے یہ بڑے ڈیٹھ ہیں اور یہاں پر ماشاءاللہ سے سارے بچے ٹھیک ہیں لیکن اندر چھوٹا سا مسئلہ ہوئے ہیں اندر ایک بچہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس کی چونٹ بھی زخمی تھی اور سر بھی زخمی تھا وہ بچہ جب آج میں آیا اندر تو مرا ہوا پڑا تھا پھر اس کو تو میں نے اٹھا کے لگ کر دیئے وہ بچہ مر چکے ابھی وہاں پر نہیں ہے اور یہ انتظار میں ہے تو بنا انتظار کیے جلدی سے نکال کے ہیں موبائل کو اور میں ابھی یہاں سے ان کا یہ پانی چلا دیتا ہوں یہاں پر ماشاءاللہ سے ان کا ایک بچہ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے اندر اتنا بڑا ہو چکے ہیں اور اس کو اچھے سے فیڈ بھی کروا رہے ہیں اور پانی والی فیڈ کروا رہے ہیں میں نے دیکھا آج اس کا جو پوٹا تھا اتنا زیادہ فل تھا لیکن اندر پانی زیادہ تھا تو اس جیسے وہ ہلدی ہے ماں کم ہی جاتی ہے اندر گرمی بہت زیادہ ہے کولر تندر لگا ہوا ہے وہاں سے ہوا بھی آتی ہے لیکن ابھی ماں زیادہ بہر رہنا شروع ہو گئے کیونکہ اس کا بچہ بڑا ہو گیا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں وہ بوک سے بہر آ جاتی ہیں چھیں گملے یہاں علی کے ہاتھ میں ہیں اور یہ کچھ گملے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں ان میں ابھی ہم نے مٹی بھرنی ہے اور ان سب گملوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں ہم اوپر رکھیں گے بعد میں ان کے اندر مالی بھئی کو پودے لگا دیں گے ایسے پودے جن کو پانی کی کم ضرورت ہو تاکہ بار بار اوپر جانا نہ پڑے اور کچھ گملے ہمارے وہاں سامنے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو بھی ہم نے رنگ کروا دیا تھا تو ان کو بھی ابھی تھوڑی سی دے تک ہم اتارتے ہیں اور یہاں نیتے رکھتے ہیں یہاں سامنے اس فیمل نے اس بوکس کے اندر انڈے دی ہوئے تھے تو یہ باہر کیا کر رہی ہے اگر دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے یہاں پر میں اندر تو آ چکا ہوں باقی سارے یہ اس طرف چلے گئے ہیں مجھے دیکھ کر اور میں نے بوکس کو لے بوکس کے اندر انڈے ہیں مجھے شک ہوا کہ میل اندر بیٹھا ہوں گا لیکن اندر نہیں بیٹھا میں کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے چار انڈے ہیں اور اس فیمل کو یعنی کہ یہ سامنے بیٹھ ہوئے اس فیمل کو ان میں سے کوئی تنگ کر رہے ہیں اسی لئے یہ باہر بھاگ کر آئی ہے اگر یہ بہت اچھی فیمل ہے ہر دفعہ یہ اپنے بچے پاکی اور یہ سارے بچے بھی سی ہیں صرف ایک فیمل کے بچے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فیمل پہلے بھی کتنے بچے دے چکی ہے باقی اس فیمل کو کوئی نہ کوئی تنگ ضرور کر رہے ہیں اگر اس دفعہ اس نے یہ بچے مارے یا اس نے اپنے یہ انڈے پھینک دیئے تو پھر میں یہاں پر ایک کیج لگوں گا اور اس میل فیمل کو یہاں کیج کے اندر رکھ دوں گا تاکہ یہ یہی پر انڈے بچے دے یہ ایک شکر ہے یہاں پر بھاگتے بھاگتے آگیا آرام سکھو میں تمہیں تنگ نہیں کرنے والا لیکن یہ بھاگ بھی سکتا ہے اور چوزے چوزے تو یہاں پر تھے شکر ہے سارے نکل گئے ہیں ہیریٹیج کا جو پیر ہے نا جی یہ ڈرگ ہے پیر کیا مرگا اتنا ڈرپوگ ہے نا مور سے ڈرگ ہے ہمارا میل کی طرح ہے وہاں اس طرف ہے اور اتنا ڈرپوگ ہے نا ہمارا میل ہیریٹیج کا مور اس کی طرف گیا ہے وہ بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا اور سارے اندر گز کے ہیں ڈر کی وجہ سے پھر چوزے ہمارے کہاں گے چوزے ہمارے اس طرف وہ سارے چوزے ہیں چوزے بھی آ جائیں گے اور یہ کنگ کا پیر بھی آ جائے گا ان کا بچہ اب اوپر ہے اس کی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہر گوش کچھ نہیں کہیں گے ہر گوش آج نکل نہیں رہے پتہ نہیں کیا بات ہے اندر یہیں سے گھر جاتی ہیں تو میں خود یہا تو جاتا ہوں یا علی کو بولتا ہوں ان سب کو یہاں سے نکالا جائے یہ تھوڑا سا بہر گھوم لیں ابھی بھی یہ دیکھیں اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ ہیں یہ پتہ نہیں نا بہر کی دوب سے ڈر گئے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے تو ان کو نکالتے ہیں یہ باہر بھی کچھ کھا پی لیں شام کا وقت ہو گیا ہے میل ہمارا اپنی جگہ پہ چلا گیا ہے اس گملے کے اوپر ابھی بیٹھا ہوا تھا اس طرف اس کے پر تھے اور ابراہیم نے دیکھ لیا تھا ابراہیم نے اس کے پروں کو ایسے کھینچے اور پھر اب یہ دیکھیں یہ بھاگ گئے خرگوش اور سارے ان کے بچے باہر ماشاءاللہ سے آ چکے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے ایکٹیم ہے لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے صرف ایک یہ والا بچہ اس کے پاؤں کو کوئی مسئلہ ہے اس کا ایک پاؤں جو ہے نا اس کو کچھ ہوئے ہے تو یہ اب ٹھیک سے چل نہیں پا رہا ہے اب تین پاؤں پر چلتے ہیں ایک پاؤں سے نا یہ اسے لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے میں آپ کو بھگا کے دکھاتا ہوں یہ مجھے تھوڑا تھوڑا سس لگ رہا تھا تو میں نے اس کو یہاں پر لاکر چھوڑے اور یہ پہلے بھاگ رہا تھا ابھی تو یہ بھاگ بھی نہیں رہا یہ کیا بلکل ہی نا خات ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے لیکن یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا اس کے ایک پاؤں کو مسئلہ ہے اس والے پاؤں کو یہ والا جو پاؤں ہے یہ دیکھیں یہ نیچے نہیں رکھ پا رہا یہ دیکھیں تو اس کے ایک پاؤں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوئے کوئی چیز لگی ہے جس کی جیسے تو خیر انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دو چاہتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے اگر نہیں ٹھیک ہوا تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہم کریں گے ماشاءاللہ سے ہمارے کینگ کا بچہ اس نے آنکھیں بھی کھولنا شروع کر دی ہیں بلکہ آنکھیں کھول لی ہیں اور آگے سے یہ کارڈ بھی رہی ہے اپنے ماں باپ پہ گیا بلکل اور اس کا پوٹا بھی فل ہے اب مجھے یہ ڈر ہے بس اس کو مچھر گئی نہ کٹ لیں باقی تو یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے یہاں پر اس کا کلر کبھی ابھی نہیں پتا چاہ رہا مجھے لگتا ہے یہ ریڈ ہوگا جیسے کہ پہلے دو بچے تھے لیکن فیلحال ہم اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور ہمارے جو میل ہے یہ میل یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ بچے ہیں یہاں پر تو ان کو بھی بہر چھوڑتے ہیں یہ بھی بہر گھوم رہے تھے میں یہاں ہوں تو ایک دم سے اندر بھاگ کر آگئے ہیں اور یہاں پر دن کے وقت تھنڈی جگہ ہوتی ہے ابھی بھی یہ تھنڈی جگہ ہے لیکن دن کے وقت بھی یہ جگہ جو ہے تھنڈی ہوتی ہے یہاں سامنے جو گملے ہیں میں نے اور علی نے مٹی سے بھر کر یہاں اوپر رہنے تھے لیکن مالی بھائی آگئے ہیں تو انہوں نے ہمارا کام بہت زیادہ آسان کر دیا اب یہ صرف ایک پنجرہ جو کہ یہاں سے اٹھانا ہے ہم سائیوں کے گھر دے کر آنا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سامنے ہر گوش دیکھیں ان کو لگا کہ شاید وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہیں پر پنجرہ تھا اور وہ اس کے نیچے گز جاتے تھے تو وہ وہیں پر سارے جا کر جمع ہو گیا اور وہیں پر بیٹھ گیا تو ان کو اندر بھیجنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے گھر کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے مجھے جلدی سے کہہ کرنا ہے کہ اپنی جو ہر گوش ہیں ان کو بند کرنا ہے یہ سیدھے یہاں یہ دیکھیں ابھی گدھر چلا گیا تو اپنا پرانا گھر سمجھ کر ادھر جا رہے ہیں لیکن وہاں مجھے چوزوں کو بند کرنا ہے وہاں چوزوں کو بند کر نہیں سکتا کیونکہ جو کنگ کا پیر ہے یہاں پر یہ ان چوزوں کو مارے گا واقعی کے ادھر تو ہمارے سارے آ چکے ہیں بس ہمارا جو کنگ کا پیر ہے وہ اندر چلا جائے اور پھر اس کے بعد مجھے ہر گوشوں کو اندر بھیج دینا ہے بند کر دینا ہے ہر گوشوں کو نہ تو کنگ کا پیر کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ وہاں پر فیلحال گزارے کے لیے دو چار دن رہ سکتے ہیں تب تک ان کو عادت بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارا کنگ کا بچہ بڑھا ہو جائے گا تو اس کو پھر ہم وہاں سے یہاں پر شفٹ کر دیں گے یہ میل کو دیکھیں کہاں سے پانی پیر ہے یہاں پر اس طرف میں نے پانی رکھا ہوا بھی تھا لیکن نہیں اس نے پیا اور یہاں گملوں کے بیچ میں سے پی رہے ہیں باقی آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہوں تو ایک دم سے آپ انسٹا پہ پیس پہ کوئی مجھے میسیجز کرتے ہیں تو میں سب کی میسیجز دیکھتا بھی ہوں آج بھی ماشاءاللہ سے جتنے میسیجز آئے ہیں میں نے سارے دیکھیں ہیں کبوتروں کا مسئلہ چل رہا تھا ان کو مچھروں نے کاٹا ہے اس کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کچھ نے دوائیں بتائیں ہیں اور کچھ نے دیسی ٹوٹ کے نمک لیسن وغیرہ بتایا ہے تو انشاءاللہ یہ سارے طریقے ہم کل کرنے والے ہیں آج ٹائم نہیں تھا ورنہ دوائی لیا تھا کل میں یہ دوائیں بھی لاکر ان کے دوں گا لیسن بھی لگائیں گے نمک بھی لگائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے تاکہ اگر ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر سارے دیکھ لیں اور ان ویڈیو کے جیسے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے باقی ابھی مجھے ان سب کو بند بھی کرنے اتنا جنجال پورا یہاں پر کھلا ہوئے مرگیوں کو بھی بند کرنے مور کو بھی بند کرنے چوزوں کو بھی ایک چیز کو بند کرتا اور دوسرے چیز نکل کے بھاگ جاتی ہے اس لئے یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں تو تھوڑا سا نہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اندیرہ پڑھنے والا ہے تو جلدی سے میں ان کو بند کرتا ہوں باقی ہمارا وہ دروازہ کھل گیا کیج ہم نے وہاں پر رکھا ہوا تھا اس کو اٹھانے اور ہمسائیوں کو شکریہ دار کر کے واپس کر دینا ہے باقی آج کے جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھئے گا اپنے دعا میں یہ آج کے لئے بلوگ تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ